دیوانہ کا حال تو وہ ہے کہ لیلہ نے مانگا مجون سے کہ گوشت چاہیے قصہ فرضی ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں مانگا کہ گوشت چاہیے تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ پوچھو کس حصے کا گوشت چاہیے اس نے ہر حصے کا گوشت کاٹ 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 کر دے دیا قصہ بلکل حقیقت نہیں ہے لیکن کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں ہمیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا میں آپ کو بتلا ہوں اگر دو بچہ ہی سٹوڈینٹ دونوں کالج میں پہوا ہے ان دونوں میں اگر دوستی ہو جاتی ہے تو دونوں شک ایک طرح کا پہنے لگتا ہے جوتا ایک طرح کا پہنے لگتا ہے کپڑا ایک طرح کا پہنے لگتا ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہم کپڑا کس کی طرح پہنتے ہیں ہم کپڑا پہنتے ہیں اس انگریز کی طرح جس انگریز کو نبشاپ کرنے آتا ہے نباخانہ کرنے آتا ہے جانوروں کی طرح کھرے کھرہ پشاپ کرتا ہے جانوروں کی طرح قادر سے ساف کیا کرتا ہے جانوروں کی طرح کھرے کھرہ کھانا کھاتا ہے جسے زندگی گزار دینے کی آتا اگر وہ اس طرح کا پین پہنے ہیں ہم اسی طرح کا پین پہنے ہیں ہم طریقہ کس کا اپنا رہے ہیں ہمیں محبت کس سے ہے اس ممبئی کے ہیرو سے جس ممبئی کے ہیرو کا پیشہ ہے خلام خوری جس کا پیشہ ہے خلام داری ہم اس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اگر خدا نخواستہ اس کی پینٹ کبھی پھٹ گئی اور ایک جگہ سے پھٹ گیا تو آپ بھی ایک جگہ سے بھاگ کر پینٹ پینڈ رہے ہیں اگر اس کی پینٹ نیچے چلی گئی تو آپ بھی اپنے پینٹ کو نیچے کر رہے ہیں آپ دعا کیجئے آپ کا طریقہ یہی ہے کہ ممبئی کا ہیرو جو کرے گا وہی ہی کریں گے تو بتائیے آپ کو محبت کس سے ہوئی ہے دعویٰ ہے کہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے طریقہ کس کا اپنایا جا رہا ہے طریقہ اس گندے لوگوں کا اپنایا جا رہا ہے جو لچے اور لفنگے ہیں جو عواز قسم کے لوگ ہیں اور طریقہ اس نبی کا چھوڑا جا رہا ہے جس طریقہ کو ہاتھ بھی اپنا لو اپنا لوگوں کا چھوڑا جا رہا ہے